موسیقی نمشکار دوستوں میں روحن شرما سواد قتم سبی کا آپ کے اپنے چینل جوتش انواستو میں کیسے ہیں آپ سبی آج ہم یہاں پر بات کرنے والے ہیں 13th of February 2024 کے بارے میں 13th of February 2024 کا یہ دن آپ سبی کے جیون میں کیا کچھ لے کر کیا آ رہا ہے آپ سبی کے لیے کون کون سی ویڈیو میں آج کے دن میں کافی زیادہ important رہیں گی کیسے آپ اپنے دن کو اور زیادہ powerful کر سکتے ہیں اور اپنی energies کو اور زیادہ بڑھا کر کے اپنے دن کو اچھا کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں ساری جانکاری ملے گی آپ کو اس ویڈیو میں ان تک دیکھئے گا تاکہ کوئی بھی چیز آپ سے مسنا ہو جائے آپ کے جیون کا کوئی بھی ویشیش میتھوپن دن ہے آپ سبی کو میری اور سے ہاردیک شکا منا ہے آنے والا سال جو ہے وہ آپ سبی کے لیے بہت زیادہ important سال رہے گا آنے والے سال میں آپ سبی کو کافی اچھے results یہاں پر دیکھنے کو ملیں گے property کے لیے یوگ بہت اچھے دکھائی دیتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اگر آپ سبی کسی بھی طرح کے technical field سے جڑے ہوئے ہیں اور سرکاری نوکلی کی کوشش کر رہے ہیں تو وہ بھی آپ کے لیے بہت اچھا سامنے یہاں پر دکھائی دیتا ہے بات کر لیتے ہیں اب کون سی راشی نمبر اور alphabet کے لیے یہ دن بہت زیادہ خاص ہونے والا ہے سب سے پہلے راشی میں یہاں پر بات کر لی جائے تو ورشب راشی کرکر راشی کنیا راشی تُرا راشی اور مکر راشی کے لیے بہترین سامنے یہاں پر دکھائی دیتا ہے یہیں پر نمبر میں دیکھا جائے تو نمبر ایک نمبر دو نمبر پانچ اور نمبر چھے کے لیے سامنے کافی زیادہ اچھا دکھائی دیتا ہے alphabet میں دیکھا جائے تو alphabet میں A B I J M N P R اور T آپ سبھی کو آج کے دن میں کافی اچھے results یہاں پر دیکھنے کو ضرور مل جائیں گے اب بات کرتے ہیں یہاں پر آج کے دن میں کیا رہے گا golden wish time جو آپ کے دن میں ہر چیز کو پورا کرنے کے لیے آپ کی مدد کرتا ہے کیسا سمیں جس سمیں میں energy level کافی زیادہ powerful رہتا ہے اور آپ سبھی اس سمیں کا اچھے سے صدقیو کر سکتے ہیں دو بچ کر تیس منٹ سے لے کر کے تین بچ کر تیس منٹ کا جو سمیں رہے گا یہ آج کافی زیادہ powerful سمیں رہے گا اس سمیں میں آپ سبھی آج کے دن میں اپنے بھوشے کو لے کر کے کوئی کوئی یوجنائے بنائیں اور اپنے کرنٹ پریشانیوں کو کیسے دور کر سکتے ہیں اس کے لیے پریاس کریں تو مجھے لگتا ہے کہ آپ کو اچھے پرنام دیکھنے کو ملیں گے اور آپ کے کام بہت جلدی پورے ہوتے ہوئے نظر آئیں گے اب بات کر لیتے ہیں آپ پر آج کے دن میں کون سا angel number آپ کے لیے بہت خاص رہے گا نوٹ کر لیتے ہیں آج کا angel number آج کا angel number بہت زیادہ خاص ہے کیونکہ آج کے angel number میں آپ کے knowledge کو لے کر کافی زیادہ results دیکھنے کو ملتے ہیں آپ کے جیون کی پریشانیوں کے راستے کو ڈھونڈنے میں بھی آپ کو یہ number مدد کرتا ہوا نظر آئے گا 212121 آپ کو بولنا ہے 21212121 21212121 اس number کو ریکال کریں اور اس number کو ریکال کرتے سمیہ بھی آپ کے مند میں ایک ہی چیز ہونی چیئے کیسے اپنی پریشانیوں کو جیون میں آرہی بادھاؤں کو دور کریں اور کیسے اپنے جیون کو اندھکار مکت کریں کیونکہ آج کے دن میں بہت زیادہ اچھا combination گرہوں اور نقشتروں کا بنا ہوا ہے آج کے دن میں بہت زیادہ اچھے یوگ اور سی یوگ یہاں پر دیکھنے کو مل رہے ہیں اور اسی وجہ سے آج اس دن کے energy کچھ اسی طرح کی ہے کہ آپ کے بھولیں گے اس سمیے بھی آپ کے من میں یہ بھاب نائے یہ intention رہے کہ آپ کے جیون کی ساری بادھائیں دور ہو رہی ہیں آپ کے جیون سے اندھیرہ دور ہو رہے اور آپ اپنے جیون میں روشنی فیرانے کی کوشش کر رہے ہیں جب آپ آج اس affirmation کو ریکال کریں گے خود محسوس کریں کہ کی جیون کی بادھائیں اور جیون کی پریشانی جو دور ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے دیکھیں ہمارے جیون میں کئی ساری کرش ہوتے ہیں کئی ساری پریشانیاں ہوتی ہیں بہت ساری دکھ درد اور تکلیف ہوتی ہیں کئی بار ہمیں ایسی ستھتی ہمیں اکیلے ہی سنگرش کرنا ہوتا ہے ہم کسی سے شیئر نہیں کر سکتے ہم کسی کو بتا نہیں سکتے کسی سے ہم ہی نہیں لے سکتے ایسے سمجھے میں اس پریشتی سے نکلنے کے لیے ہمیں اکیلے ہی سنگرش کرنا پڑتا ہے پر میں کہوں کہ اس سمجھے رہے ہیں اور اگر آپ ادا سیں آپ دکھ ہی ہیں آپ کے جیون میں پریشانی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ پریشانی دور ہو تو بس یوں پائے کر لیجئے آپ کو فائدہ دیکھنے کو ملے گا آج کے دن میں آپ مجھے پتائے کہ گپ نوراتری کو بہت اچھے سے سیلیبریٹ کر رہے ہیں مات رانی کی ڈیلی آرادنہ کر رہے ہیں پوجہ کر رہے ہیں اور ان سے آشیوات پانے کا ہر سنبھاؤ پریاز بھی کر رہے ہیں اور اسی لیے آج کے دن میں یہ جو دن رہے گا یہ بھی آپ کے لیے بہت زیادہ پاہ فول دنیا پر کہا جائے گا دیکھیں آج کا دن گپت نوراتری میں ایک ویشیش دن مانا جاتا ہے کیونکہ آج کے دن میں سادھنا کا مہتو بڑھ جاتا ہے آج کے دن میں ایک شکتی آپ کے اندر پرویش کرتی ہے کہ آج کے دن میں جس نے دھیان لگا دیا آج کے دن میں جس نے منتر اور تنتر کے مادیم سے صحیح راستے پر چلتے ہوئے صحیح چیز کو کرنے کا پریاس کیا تو اس کے جیون کا اندھکار دور ہوتا ہے اور اس کے جیون کی گرائیاں اور پریشانیاں دور ہوتی ہیں اور اس کے جیون میں خوشیاں آتی ہے برمان میں جب ایک برمان میں دکھایا تھا اسی لیے آج کا دن بہت زیادہ مہت بن جاتا ہے اور اسی لیے آج کے دن میں آپ سبھی کے پاس بھی ایک موقع ہے کہ آپ سبھی بھی ماتارانی کی آرادنہ کریں اور اپنے جیون کے اندھکار کو دور کرنے کا پریاس ضرور کر لیں اس کے ماتارانی کو چڑھائیں اگر لال نہ ملیں تو سفید چڑھا سکتے صرف سفید بھی چلے گا صرف لال بھی چلے گا سفید اور لال کا کمبینیشن مل جائے تو بہت اچھا ہے اسی کے ساتھ ساتھ آج کے دن میں ماتارانی کو بھوگ میں سپیشلی ہلوے کا ہلوہ بنا کر اس کا بھوگ ضرور لگائیے اور ساتھ ساتھ دہی کا بھوگ آج کے دن میں ضرور لگائیے گا یہ بھی آپ کے لئے بہت اچھا رہے گا بات میں اس ہلوہ اور دہی کے بھوگ کو پورے گھر میں سب کھلا دیجئے سب کو باٹ دیجئے اسے سب کے جیون میں اندھیرہ دور ہوگا اور پرکاش بکھرتا ہوا نصر آئے گا آج کے دن میں آپ سب اگر بہت زیادہ پریشان ہیں آج کے دن میں بہت زیادہ نراش اپنے جیون سے آپ سب کو میں کہوں گا کہ آپ سب اس منطر کا جاپ کریں کشمانڈا دیوی نمہ اس منطر کا جاپ آپ ریگولر کرنا ہے آج کے دن میں اگر دن میں سب نہ کر بہیں تو شام کے سمجھ کر دیجئے کم سے کم 21 بار یا 108 بار آپ اس منطر کا جاپ کر سکتے ہیں اوم کشمانڈا دیوی نمہ یہ منطر ہے آپ نوٹ کر لیجئے واپس سن آپ کی پریشانیاں دور ہوں گی اور آپ کو اچھے ریزل دیکھنے کو ضرور ملیں گے اس کے ساتھ آج کے دن میں ایک گلاب کا پشپ اگر آپ ماتا جی کو چڑھا دے تو یہ بھی کافی ملتے ہوئے نظر آئے گی امید کرتا ہوں کہ آج کا دن آپ سبھی کے لئے اچھا جائے کسی کو بھی کسی طرح کی کوئی بریشانی نہ دیکھنے کو ملے ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر دیجئے کچھ پوچھنا چاہتے جاننا چاہتے اپنے بارے میں کچھ بھی سمجھ نہ چاہتے ہیں میں پوری کوشش کروں گا آپ سبھی کی ہر سمبھ مدد دیا پر کر سکتے دنیو آج